اگر پی پی چوراسی کے ہم بات کریں تو آپ کو یہاں پر دو چیلنج ہے پہلا چیلنج کہ اپنی ہی پارٹی میں آپ کے سامنے سردار علی حسین خان بلو جائے اگر آپ ان سے ٹکر لینے میں کام یاب ہو جاتے ہیں یعنی منع لیتے ہیں جیسے بھی آپ یہ آپ کی پارٹی کا معاملہ ہے تو سب سے زیادہ آپ کے لیے جو چیلنج بنے گا وہ آپ کا حریف ہوگا کیونکہ ہمارے جو صدب آر ایم پی ہیں کلو گروپ کے ملک مظہم شیر کلو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے مقابلے میں الیکشن جیت رہیں گے یہ تو آپ جب اقتدار میں آئیں گے تب کریں گے لیکن ابھی آپ کے پاس اتنا بڑا عوضہ رہا ہے پاکستان ٹاس فورس ما شاہ اللہ آپ چہر میں رہے ہیں تو کیا کیا آپ نے اچھا ان میں سے کس شخصیت کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گے کس کی کال دیکھ کر وہ بیل سائلنٹ پر لگا دیں گے اور کس کا نمبر دیکھ کر بلواغ کر دیں گے سردار علیہ حسین بروچ حسان اللہ ٹنیوانا اور حامد محمود بدل آج یہ بیس رہنے دیتے ہیں تیرہ میں کیا ہوا اٹھارہ میں کیا ہوا اکیس میں کیا ہوا اب یہ بتائیں کہ تیس میں کیا ہونے والا ہے ٹکٹ لینے میں میں بڑا خوشک سمانت واقعہ ہو پھر واپس بھی دھو جاتا ہے نا جو سیاست ہے وہ دن بدن چینج ہو رہی ہے اور وہ جتنا رنگ بدل رہی ہے بگھور گروپ کا فیکٹر اتنا ہی زیادہ اہم ہو رہا ہے لوگ جانا چاہتے ہیں کہ یہ بگھور گروپ کا اونٹ جو ہے نا کس کروٹ پیٹھے گا کیونکہ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم کسی کو جتوا بھی سکتے ہیں اور کسی کو ہروا بھی سکتے ہیں تو اب کیا پلان ہے آپ کا اور امید ہے کہ ٹکٹ مل جائے گا اس بار ہزار فیصد ویسے آپ کے لئے الیکشن لینڈ ہے اتنا مشکل تو نہیں تھا اللہ پاک نے اتنا پیسہ آپ کو دیا ہے پچاس پچاس لاکھ کی آپ یہ بارٹیاں اور بلے لے لیتے ہیں نہیں لوگوں کے فلاں کے لئے کوئی کاؤں کر رہے ہیں آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی پر امید ہیں کال کی ملاقات جو ہی انہوں کو رنگ دکھائے گی چلو مان لے دیں آپ کو ٹکٹ مل گیا اور آپ نے اپنے پارٹی کے ساتھ امیدواروں کو بھی منع لیا تو آج آپ ہمارے ناظرین کو اپنا منشور بتائیں آپ کرنا کیا جاتے ہیں اور اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتے ہیں آپ کو امیاب ہو جاتے ہیں تو علاقے کے لوگوں کے لئے کیا کریں گے سچی پوچھیں تو اس ٹائم جو ووٹ ہے وہ اس چیز سے بھالا تار ہو جو کہا شخصیت سے آج سے اگر آپ دو مہینے پہلے کا تیزیہ کریں تو وہ تیزیہ اور ہے اس میں شخصیت بہت زیادہ میٹر کر رہی تھی آج شخصیت میٹر نہیں کر رہی آج عمران خان کا نظریہ میٹر میرا نہیں خیال کہ میرا ازدفہ ٹکٹ ملا اور کسی گروپ نے اس کی مخالفت کی کوئی فورڈ ہی نہیں کر سکتا میں آسیچی بات بتا رہا ہوں دل تھا کہ ادھر ہماری خواتین کے لیے سوئی گیس نہیں ہے نورپور میں تو میں چاہتا تھا کہ وہاں سے آئی ہوئے قیدہ بات سے ایک لائن بچھاؤں اور نورپور جب میں چیرمین بنا تو میں عمر ایوب واز ایت ڈیٹ ٹائم انرجی منسٹر تو میری بھی منسٹری آف انرجی میں اس کی ساتھ میں گیا تو مجھے انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ آپ الیکٹڈ ہیں الیکٹڈ ہیں تو میں نے کہا جی میں الیکٹڈ نہیں ہوں تو انہوں نے کہا جب یہ الیکٹ ہوں گے تو ہمارے پاس تو کوٹا الیکٹڈ کے لیے ہوتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جو خون اترا ہوا ہے عوام کی آنکھوں میں اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا میں آپ کو بگا ساب بتا رہا ہوں یہ سب کچھ بھا کے لے جائے گا مطلب آپ الیکشن پچھلا زمنی لوس کرنے کے بعد جو کینڈیڈیٹ نے پہلا انٹریو دیا آپ ہی کو دیا اس نے کہا جی ہم تو اس وجہ سے ہاریں موسیقی 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 موسیقی